بندے مادرم خوش رہو خوش رہو اہل وطن ہم اپنا فرض نبا کے چلے ایک پتنی کے لیے سب سے کٹھن سمیں وہ ہوتا ہے جب اس کا پتی اس دنیا کو الویدہ کہہ جائے اور بچوں کی جمعیداری بھی اسی کے کندھوں پر آ جائے لیکن گازیپور کے نونہرہ تھانا کے ببنولی گاؤں کے شہید اسونی یادو کی پتنی انسری یادو نے اس کٹھن وقت میں نہ صرف اپنے آپ کو سنبھالا بلکہ اپنے بچوں کو بھی اس دوران ڈھانڈس بندھاتے ہوئے بچوں کو بتایا کہ پاپا بھگوان کے پاس چلے گئے ہیں اب میں ہی تمہارے لیے سب کچھ ہوں اس دوران شہید کی پتی نے کندھ سرکار سے بڑی کالوائی کی مانگنے کی شہید کے سممان میں نہ صرف گاؤں والے بلکہ آس پاس کے گاؤں کے لوگ بھی بڑی سنکھیا میں سردھانجلی دینے کے لیے عمر پڑے تھے شہید کا شو گاؤں آتے ہی لوگوں نے پاکستان مرد آباد اسوانی آدو جند آباد اور اسوانی آدو عمر رہے کے نارے کنجنے لگی اس کے پسچاس شہید کا شو انتیم درشن کے لیے رکھا گیا جہاں پر جلہ ادھیکاری پولیس ادھی چھک سی آر پی اف کے ادھیکاریوں شہید تمام لوگوں نے سردھا سمنرپیت کیے اس دوران جلہ ادھیکاری نے شہید کے پریوار کو پچاس لاک روپے اور ایک پریوار کے سدر سکو نوکری دیے جانے کے ساتھ ہی گاؤں کو جوڑنے والے مکہ مار کو بنوانے کی گھوشنا بھی کی اس میں ماندی ہے مکہ مطر جی نے یہ گھوشنا کی ہے کہ چہلیس لاک روپے ان کے پتنی کو اور دس لاک روپے ان کے ماتا پتا میں سے یہ گئے تھے پول بلا کے پچاس لاک روپے ماندی مکہ مطر جی نے ان کے پریوار سے ایک بیکتی کو فرکاری سوا ملینے کی گھوشنا کی گئے ہیں اور یہ روڈ جو ان کے گاؤں تک بنی ہے اس روڈ کا نام سہید کے نام سے ہوگا ہے یہ روڈ بنی ہے گاجی پور سے جنمت نیوز کے لیے امیتیش کمار سنگھ کی ریپورٹ